اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیٰ سیدنا محمد وعلیٰ سیدنا محمد وعلیٰ دوستو کیسے ہیں آپ آج اس ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں یہ قانون کے مطابق لیگل ٹرم میں قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گولڈن ویزا کیا ہوتا ہے آج ہم گولڈن ویزا کے بارے میں جانیں گے کہ گولڈن ویزا جو ہے یہ کیا ہے یہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور وہ کون سے اشخاص ہیں جو گولڈن ویزا کو حاصل کرنے کے الیجیبل ہیں اس سے قبل اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ لیگل انفرمیٹیو انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے سو دوستو یہ گولڈن ویزا سسٹم جو ہے یہ ایک دس سال کا رہائشی منصوبہ ہے متحدہ ارب ایماریٹس یو اے ای کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں شیخ محمد بن راشد المخدوم انہوں نے سوشل میڈیا کی ایک ویب سائیڈ ہے جسے ٹیوٹر کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے اس پر ایک اعلان کیا جسے اعلان کے مطابق انہوں نے دنیا بھر کے سرمایہ داروں ڈاکٹرز انجینئرز سائنس دان فنکار سپورٹس مین اور ایسے لوگ ایسے پرسنز ایسے انٹیلیجنٹ لوگ جنہوں نے کوئی چیز ایجاد کی ہے یا ایسے لوگ جن کے پاس کوئی سپیشل قسم کی سکل مہارت فن موجود ہے ان تمام لوگوں کو انہوں نے ان تمام لوگوں کے لیے دس سال کے لیے مستقل رہائش یو اے ای میں دینے کے لیے ایک رہائش منصوبہ بنائے اور اس کے لیے انہوں نے گولڈ کارڈ سکیم اس سسٹم کو لاؤنج کیا اب اس کا گولڈ کارڈ یہ جو سکیم ہے یا جو گولڈن ویزا ہے یہ بنانے کا مقصد کیا تھا کہ پوری دنیا کے اہم ترین لوگ یعنی ہم کہہ لیں کہ پوری دنیا کی قریم ان تمام لوگوں کو یو اے ای کی جانب ان کی توجہ کو مبزول کروانا تھا ان کو اٹریکشن دے کر اپنے ملک میں لانا تھا اور پھر ان کی سکل کو استعمال کرتے ہوئے یو اے ای کو مزید ترقی دینا تھا اس کا مقصد یہ تھا اس مقصد کے لیے گولڈ کارڈ ویزا کا سسٹم جو ہے اس کا اجراء کیا گیا اب یہ گولڈ کارڈ جو ہولڈر ہے یہ اپنے سپاؤز اور اپنی فیملی یعنی سپاؤز کیا ہے کہ اگر فیمیل کوئی ہے جس کو یہ گولڈ کارڈ سکیم کے تحت اس کو گولڈن ویزا یا رہشی منصوبہ جو ہے اس کی اوفر کی گئی ہے تو وہ اپنے سپاؤز یعنی اپنے خاتون شہر اپنے میل شہر کو اور اگر شہر ہے تو وہ اس کا جو سپاؤز ہے وہ اس کی خاتون ہے اس کی بیگم ہے اس کی بیوی ہے وہ اس کو اور اپنے بچوں کو یو اے ای میں بلوا سکتا ہے رہائش کے لیے اس سے قبل ایک کسی کمپنی یا کسی ایک وہاں کے رہائشی پرسن کی سپانسرشپ کے ضرورت ہوتی تھی لیکن جس کو گولڈ کارڈ سکیم گولڈن ویزا کا اجراء ہو گیا سپانسرشپ کے جو میٹر ہے اس سے وہ مستشنہ ہے لیکن جو دیگر افراد ہیں ان کے لیے بھی وہی آرڈر ہے وہی قانون ہے وہی نظام ہے اس کے مطابق ہی ان کو ٹریڈ کیا جائے گا یہ فیسلیٹی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو گولڈ کارڈ سکیم میں جو الیجیبل ہیں یا جن کو یہ سکیم اوفر ہوتی ہے یا جو اس میں اس کے پوری شرائط کو پورا کرتے ہیں اس پر پورا اترتے ہیں اب جس شخص کو یہ گولڈ کارڈ سکیم میں شامل کیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے اور اگر دس سالیں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا بلکہ دس سال بعد جو رہائش سکیم ہے یہ پھر سے رینیو ہو سکتی ہے کچھ کانونی تقاضی ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے ان کو پورا کرنے کے بعد یہ جو مزید دس سال کے لیے گولڈن ویزا جو رہائش سکیم ہے اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے کچھ شرائط ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے تو جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز بغیرہ بغیرہ یہ سب لوگ ہیں یہ اس سیٹیزنشپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں سو دوستو یہ تھا گولڈن ویزا گولڈ کارڈ سکیم جو ہے یہ کیا ہوتی ہے اور ابھی حالی میں ہمارے ملک کے کچھ کریکٹرز کو بھی گولڈن ویزا جو ہے وہ آفر ہوا ہے اس کے علاوہ انڈیا کے جو کچھ کریکٹرز ہیں ان کو گولڈن ویزا آفر ہوا ہے اور بنگلہ دیش کے سرمایہ کار ہیں ان کو بھی حالی میں گولڈ ویزا جو ہے وہ آفر کیا گیا ہے سو دوستو آج کے لیے اتنا ہی پھر کسی اچھو ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا اللہ حافظ